خدا کو جاننے کی بات آئی کہا فالم تُو ایک جان لے کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے تو خدا بھی ایک اس کا عالم بھی ایک خدا بھی ایک اس کا عرفان رکھنے والا اس کا عارف بھی ایک فالم انہو فالم والموں بول سکتے نا فالم انہو لا الہ الا اللہ سب میں ہم سب میں مصطفی ہیں اور اس مصطفی جو کسرت میں واحد ہے اس مصطفی سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے فالم اے مصطفی جان لے کہ تیرا الہ میں ہوں تیرا حاجت ربا میں شبتہ حاجت ربا تُو فالم انہو لا الہ الا اللہ اللہ حاجت رباہ کر رہا ہے کس کی حقیقت میں یہ ایک مصطفی کی حاجت رباہ کر رہا ہے اب وہ مصطفی کی حاجت رباہی اس تک نہیں ہوتی جب تک کہ ایک ذرے کی بھی حاجت رباہی نہ ہو سب کی تینات کی جب اللہ حاجت رباہ کرتا ہے اس وقت حضور کی حاجت رباہی بکتا ہوتی ہے ایک بندے میں خدا کے ساتھ بندے پوشید آئیں چپے ہوئے ہیں ایک بندے کی حاجت پوری کرنے کے لئے زمین کی حاجت رباہی کر رہا ہے خدا کر رہا ہے آسمان کی کر رہا ہے چھوٹ کی کر رہا ہے سورج کی کر رہا ہے نوات کی کر رہا ہے جمادات کی کر رہا ہے قربین کی کر رہا ہے برشتوں کی کر رہا ہے اللہ علیہ وسلم نبی کو جا کے وہاں دیکھیں گے کہاں دیکھیں گے خبر میں دیکھیں گے ضرور دیکھیں گے اتنا صبر ہم کو نہیں ہے اتنا صبر ہم کو نہیں ہے مجھے نہیں ہے میرے والد کو نہیں ہے میرے پیر کو نہیں تھا تو مرید کو پیش آئے گا وہ آپ لوگوں کو ہوگا کسی کو ہوگا کہ مریں گے تو دیکھیں گے مصطفیٰ کا جلوہ ہم اتنے صبر والے نہیں ہیں ہم کو اتنا صبر نہیں ہے صبر انڈو مشایخ انڈو ہم مشایخ نہیں ہیں ہم کو اتنا صبر نہیں ہے سادی فرماتے ہیں دینے کے عاشق و صابر بود مگر سندست زعشق تاب سبوری ہزار فرسست یا اللہ سمجھ گئے نا نہیں سمجھے ارسی ہے نا آپ کو معلوم ہے کیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی زبان کیا تھی معلوم ہے ان کی مادری زبان کیا تھی معلوم ہے وہ بھی معلوم نہیں میں کہاں جا ہوں کیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی مادرٹن کیا تھی آپ کو یہ اپنی طرف سے لگائیں بنائیں فارسی یاد رکھو کیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی گھر میں بولی جانے والی زبان فارسی تھی فارسی تھی فارسی بولتے تھے کنر بھی جانتے تھے اور دکھنی اردو بھی بولتے تھے حضرت تیپو سلطان شہید مگر مادری زبان ان کی فارسی زبان خیر حضرت سعید شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلے کے آشق و سابر بود مگر سنگست وہ دل جو آشق بھی ہو اور سبر بھی کرے معشق کا جلوہ نہیں دیکھ کر سبر کرتا ہے آج نہیں تو کل دیکھ لوں گا مر گیا تو دلے کے آشق و سابر بود وہ دل جو آشق بھی ہو اور سبر بھی کرے شاید سند ہے وہ دل نہیں ہے پتھر ہے وہ دلے کے آشق و سابر بود مگر سنگست حجز عشق طاب و سبوری خزار فر سنگست عشق اور سبوری عشق اور سبر ان دونوں کے درمیان ہزار میل کا راستہ ہے تم آشق رسول ہو نہیں ہو بے شک بے شک رسول کو دیکھنے کا جذبہ تمہارے اندر تڑپا ہے کبھی یہ پڑی آشق ہے کسے آشق ہے کبھی حضور کا دیدار دیکھنے کے لیے بیتاب نہیں ہوئے آشق ہے آرے کسی دیکھنے والے سے آنکھیں ملا لو آنکھ والے سے دیم آئی لے دیکھ اسے دیکھ اسے نبی کا جنبہ یہی نظر آ جائے انہی طرح بیغان میں نظر آ جائے آنکھ ا utho مصطفا نظر آ جائے جبین نہ نظر آئے مصطفی نظر آئے چانب نہ نظر آئے مصطفی نظر آئے سورج نہ نظر آئے مصطفی نظر آئے دھوپ نہ نظر آئے مصطفیٰ نظر آئے بابل نہ نظر آئے مصطفیٰ نظر آئے پیر نہ نظر آئے مصطفیٰ نظر آئے خلندر نظر نہ آئے مصطفیٰ نظر آئے یہ حاصل کرو اسی حصول کے لیے اسی دعوت کے حصول کے لیے تم کا اللہ نے زندگی کی گئی ہم پیغمبر ہیں لنطرانی لنطرانی سنیں گے معلوم اس کے باوجود بلتے ہیں حرینی ربی حرینی جلوہ دکھا صبر نہیں کر سکتا ہوں ہر مصیبت برداشت کر سکتا ہوں لیکن محدود تیرا دمال دیکھے بغیر نہیں دیکھتا برہا دن میں جل نہیں سکتا پھر فرخت کی آگ میں جل نہیں سکتا جلوہ دکھا جلوہ دکھا یہ سنت ہے موسیٰ کی طالبِ دیدار موسیٰ وہ طالبِ دیدار موسیٰ کو کیسے بنا دیا خدا نے طالبِ دیدار کلم اللہ موسیٰ تقلیمہ کچھ ایسے دل موح لینے والے انداز سے گفتگو کی کس ایسی پیار بھنی گفتگو کی کچھ ایسا عاشق بنانے والا کلام کیا ہے یہ بے ہجابی ہے کیا تماشا مجھی میں رہ کر مجھی سے پردہ یہ بے ہجابی ہے کیا تماشا مجھی میں رہ کر مجھی سے پردہ تباہ کرنا اگر ہے مجھ کو نہاں اٹھائے تباہ کر دے باز حضرات تو پریشا نہیں کیا کیا کی نوے نوے باتاں ہیں نا ہمیں کون سے بھی کتابہ میں پڑے نہیں نا کون سے بھی علماء کرام سے سنے نہیں نا ہمیں کیسا کریں گے یہ بھی علماء کرام ہی سے سنی ہوئی باتیں ہیں لکھی ہوئی باتیں لیکن آپ نے علماء کو سب کو دیکھ لیا آپ نے تو بس علماء تک رسائی حاصل کی ہے ہم علماء کرام کی بات کر رہے ہیں تو عرضہ کر رہا تھا پریشان نہیں ہونا ہمارے کچھ لوگ ذرا پریشان ہو جاتے ہیں پریشان 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 کیا ہے کوئی بات خلاف شریعت نہیں ہے وہ طریقت مردود ہے وہ حقیقت و معرفت مردود ہے اٹھا کر پھینکنے کے خابل ہے باگلی میں جو شریعت متحرہ کے خلاف واقع ہے تخریر ختم کر رہا ہوں دو بجے کے خریب ہیں آپ یہ لوگ پریشان بھی ہیں تو عرضہ کے کیا عرض کر رہا تھا جلوہ دیکھنے کے لئے بیتاب ہونا پیغمبر کی شان ہے پیغمبر کی سنت ہے یہ سنت موسیٰ ہے جلوہ دکھاؤ جلوہ دیکھنے کے لئے خدا کا جلوہ تو دیکھ نہیں سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں کس کا جلوہ حضور کا جلوہ میں تو سب بتا رہا ہوں نا بس دو چار باتیں رہ جاتی ہیں خان خان میں آکے سننے کے لئے میں تو سب بتا رہا ہوں آپ کو کیا حضورت وہ دو چار باتیں بھی کیوں نہیں سنا دیتے آپ سمجھ نہیں سکتے نا جب ہاتھ میں ہاتھ آئے گا نا پیر کا ہاتھ آئے گا میرا ہاتھ اس قابل نہیں ہے میری زبان اس قابل نہیں جب وہ مخدس ہاتھ میں ہاتھ آئے گا تو عرفان کا سلسلہ شروع ہوگا موسیقی موسیقی